بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دیکھنے سننے والے بہن بھائیوں کو عائشہ نور کی طرف سے السلام علیکم آج ہم انڈے کا ایک سالن بنا رہے ہیں جو کہ بہت مزے کا بنتا ہے اور جھٹ پڑ سے بن جاتا ہے اگر چیزیں ریڈی رکھی ہوئی ہیں تو فوراں بن جاتا ہے تو یہ میں نے دو علو لے لیے ہیں دو ٹیماتر اور دو ہی پیاز پانچ چھ سات ہری مرچیں لے لیے ہیں یہ ہری پیاز ہے تھوڑی سی یہ میں نے گھر پہ لگائی ہوئی ہے اور یہ ہرا دھنیا ہے یہ بھی گھر پہ لگایا ہوئے وہاں سے میں ابھی کٹ کے لائی ہوں اور یہ جو ہے انڈے ہیں یہ دیسی میں نے گھر پہ مرگیاں رکھی ہوئی ہیں یہ میں نے چھے لے لیے ہیں یہ ذرا چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ میں نے چھے لے لیے ہیں آپ جتنے چاہیں اتنے لے سکتے ہیں جتنے آپ کو پسان دو تو چلیں اب میں آلو اور ٹیماتر پیاز ہری مرچیں یہ سب کچھ کٹ لیتی ہیں اس کے بعد میں یہ میں نے کٹ لی ہیں ساری ٹیماتر پیاز آلو اور ہری مرچیں دھنیاں وغیرہ سب کچھ کٹ لیا ہے اب شروع کرتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے اس میں آئل ڈالیں گے تین ٹیبل سپون اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اور ڈال لیں گے ابھی ہم تین ٹیبل سپون ڈالیں گے یہ آئل ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ون ٹی سپون ڈیرہ ڈال دیں گے زیرہ ڈال دیے اب ہم اس میں آلو ڈالیں گے اس میں لہر رکھ مانے رہیں آلو کو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اس لئے سب سے پہلے ہم آلو ڈالیں گے اور اس کو تین چار منٹ اچھی طرح سے فرائے کریں گے یہ میں نے چھوٹے چھوٹے کاٹ لیا ہے چار منٹ ہو گئے ہیں اس کو آلو کو پکتے ہوئے اب میں اس میں پیاز ڈالوں گے یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہو گئے ہیں یہ تقریباً آدھے خواف ڈن ہو گئے ہیں اب میں اس میں پیاز ڈالوں گے پیاز کو ڈالے ہوئے ہو گئے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے کر لیا میں نے فرائے اب اس میں ٹیماتر ڈال دیں گے ہری مرچیں ڈالیں گے یہ ہری مرچیں ڈال دی ہیں اب ہم اس میں ٹیماتر ڈال دیں گے یہ بہت ہی مزے کا سالن بنتا ہے ٹیماتر ڈالیں ٹیماتر ڈال دیں گے یہ ٹیماتر بھی تقریباً ڈال گئے ہیں اب اس میں مسالے ڈالیں گے تھوڑی سی حلدی کوٹر ٹی سپون ون ٹی سپون مرچیں کھٹی ہوئی ہاپ ٹی سپون گرام مسالہ اور ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون کھٹی ہوئی مرچیں اور ٹی سپون گرام مسالہ ڈالیں گے ہری پیاز اور دھنیا ڈال دیں گے ان کو مکس کریں اویل اور ڈالوں گے ابھی ایک ٹی بل سپون اویل اور ڈالوں گے اس کی آنچ کریں گے ہلکی اور انڈے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے انڈے ڈالیں گے اسی طرح سے میں سارے انڈے ڈال دیاں اور ڈھاک دوں گی اس کو آنچ بلکل ہلکی رکھیں گے کیونکہ ہمارا جو نیچے سارا مسالہ وہ سارا پکا ہوئے تو ہمیں اور اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے صرف انڈے پک جائیں اوپر سے ہم کالی مرچ اور ہلکا تھوڑا سا نمک ڈالیں گے کیونکہ انڈے پھکے نہ لگیں اس لئے یہ کالی مرچیں ڈال دیں اب میں تھوڑا سا جتنا آپ کو پسند دوں اتنا نمک ڈال ہوں یہ نمک ڈال ہوں آپ بھی اس کو ڈھاک دیں گے آنچ بلکل ہلکی ہے ہمیں انڈوں کو پکانا ہے نیچے مسالہ ہمارا پکا ہوئے اس لئے میں نے یہ آنچ ہلکی کر دیا اور اس کو پکنا ہوں کوئی نہیں ہے بس جیسے ہی انڈے پک جائیں تو ہم اس کو چولہ بند کر دیں گے بلکل ہلکی آنچ پر رکھا ہوئے یہ دیکھیں انڈے پکنا شروع ہو گئے ہیں جیسے یہ پک جائیں گے تو ہم اس کا چولہ بند کر دیں یہ دیکھیں انڈے ہمارے پک چکے ہیں اگر آپ کو زیادہ سخت پسند ہیں تو آپ زیادہ سخت کر لیں کم پسند ہیں تو کم کر لیں یہ دیکھیں کتنے اچھے ہو گئے ہیں یہ بلکل ابھی میں دو منٹ اس کو اور رکھوں گے اس کے بعد میں پھر اس چولہ بند کروں گے بلکل ہلکی آنچ پر اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں ہو گئے ہیں تو اب اس کو ہمیں چولہ بند کر دیا ہے اور یہ جو ہے ہری بیاز یہ بہت باریک ہری بیاز ہے یہ اوپر سے ڈال دوں گے اور اس 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 کو اس ہی میں رہنے دیتے ہیں اس میں یہ اچھا لگ رہا ہے دیش اٹھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی میں آپ کو اٹھا کے نکال کے پلیٹ میں دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحی یہ دیکھیں تو چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ